دیو بند نے اسلام کا پرچم دیو بند نے اسلام کا پرچم دیو بند نے اسلام کا پرچم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین اگرامی اب حضرات خدمت میں ایک مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں مسئلہ جنازے کی نماز سے متعلق ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازے کی نماز شروع ہونے سے پہلے صفوں کا اعلان ہوتا ہے تین صفیں پانچ صفیں سات صفیں اس طرح سب بنا لی جائیں کیا اس طرح کی صفیں بنانا ضروری ہے واجب ہیں کیا ہیں اور ان کا کیا ثبوت ہے حاضرین اگرامی نماز جنازہ ایک دعا ہے اور دعا میں جتنا زیادہ مجمع ہوتا ہے اتنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے اور اس کی دلیل کے اندر مسلم شریف کے حدیث ہے سرور کائنات آقای نامدر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی راوی حد عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان میت پر ایک بڑی جماعت نماز پڑھ لے جن کی تعداد سو تک ہو اور وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو کر اس میت کے لئے سفارش کریں اس کی مغفرت کے لئے اور نزول رحمت کے لئے دعا کریں گے تو سب کی سفارش قبول ہوگی سب کی دعا ضرور قبول ہوگی یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس سے اس بات کا معلوم اور پتہ چلتا ہے کہ جنازے کی نماز میں جتنے زیادہ فراد ہوں گے اتنا زیادہ دعا کے قبول ہونے کے لئے بہتر ہے اور صفوں کا کیا مسئلہ ہے حاضرین اگرامی صحیح حدیث ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان میت پر مسلمانوں کی تین صفے نماز پڑھنے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ جس مسلمان میت پر مسلمانوں کی تین صفے نماز پڑھنے اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے حاضرین اگرامی یہ صحیح حدیث کی روایت ہیں جن کی بنا پر ایک صحابی رسول کا عمل تھا کہ جب وہ یہ محسوس کرتے کہ جنازے میں کم حضرات ہیں تو وہ ان کو تین صفوں میں تقسیم کر دیا کرتے اور اس لئے فتاوہ کی کتاب کے اندر حکم ہے اور اس میں ایک بات ملتی ہے اگر کسی جنازے کے اندر سات افراد ہیں صرف سات افراد ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ ان میں سے ایک امام بن جائے تین افراد پہلی صف کے اندر کھڑے ہو جائیں دو افراد دوسری صف کے اندر کھڑے ہو جائیں اور ایک صف سے آخر کی صف کے اندر کھڑا ہو جائیں تو یہ صف کو بنا لینا چاہیے تاک چونکہ اللہ کا عدد ہے اللہ باہ خود تنہا ہے اور جو یہ عدد ہوتے ہیں تین پانچ سات اس کو جہا ہے تاک عدد بولتے ہیں اور یہ اللہ کو پسند ہے حضرین کرامی یہ تین صفوں کا اور پانچ صفوں کا سات صفوں کا حکم جو ہے یہ مستحب ہے اب حضرات نے ان ساری باتوں سے یہ محسوس کیا ہوگا کہ شاید یہ کوئی واجب اور فرض عمل ہے لیکن یہ جو عمل ہے صفوں کے بنانے کا تین پانچ سات یہ مستحب عمل ہے بہتر ہے اس طرح کی صفے بنا لنے چاہیے تاکہ تاکہ جو ہے سنت قریب ہو جائے حدیث پر عمل ہو جائے اس لئے تین صفوں کے بنانے کا پانچ صفوں کے بنانے کا سات صفوں کے بنانے کا حکم ملا ہے اور یہ مستحب عمل ہے کوئی واجب اور کوئی ضرور نہیں ہے اگر کہیں اس طرح کی صفے نہیں بنائی گئی کسی وجہ سے بھیڑ کی وجہ سے ہو جاتا ہے بعض مرتبہ ایک بڑا مجمع ہوتا ہے تو اس جگہ پر یہ ترتیب قائم نہیں ہو پاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرض یہ کوئی واجب چھوٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی ترتیب یہ ہے بہتر یہ ہے مستحب ہے کہ اس طریقے کی صفے بنائی جائیں مجھو امید کہ آپ ادرات کو میری یہ بتائی ہوئی معلومات اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ